اور اس حد تک بڑھ جانا کہ مسلمان انسیکیور ہو رہے ہیں کیا سیریز کھیلی چاہیے ہیں ہندوستان کے ساتھ صرف ایک چیز اور کے لئے میں اگری کرتا ہوں کہ بار بار ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے مگر ایڈ سیم ٹائم یار پاکستان کو کیا مجبوری ہے ہر موقع پر کہتا ہے خدا کے بعد سے نیگوشیشن کرو اور پچیس تیس سال سے وہ کوئی نیگوشیشن آن سبسینشل ریشوز کرنے کو تیار نہیں ہے ہم بھی بیٹھ جائیں کہ یار جب ہوگا دیکھا جائے گا یہ ہندوستان سالتا رہتا ہے کیارہ صاحب پریف جواب میں میں بریکو پر سیاسی بات کرنی ہوں دیکھیں کاشف صاحب میں نے پہلے کہا کہ یہاں فیکس بولنا بہت خطرناک ہے اور بڑا رسک والا کام ہے سچ یہ ہے اس بلک کے ادھر طالرس مارے ہاں بھی نہیں ہیں فرینکلی بات یہ ہے کہ اسی جماعت کا سربراہ اٹل بحاری باج پائی بھی تھے جمعیہ نواز شریف کے دعوت پر لہور آئے جنہوں نے اکمینارے پاکستان پر کھڑے ہو کے جا کے کہا کہ ہاں ہم پاکستان کی سوبرانیٹی کو مانتے ہیں اسی جماعت کے ہیڈ تھے اور وہ وزیراعظم ہندوستان تھے یہ یہ بھی حقائق موجود ہے میں حالا پورے پروگرم میں بی جے پی کا ذکر نہیں آیا ہے نرندر موڈی کا ذکر بار بار ہے میں اسی طرف آنے لگا ہوں یہ فرد کے آنے سے یقیناً میں نے پہلے اپنے آرگومنٹ میں کہا کہ نرندر موڈی اس انتہا پسند رویے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اسی کی پیداوار ہیں اسی کے بینیفیچری ہیں لہٰذا وہ اس رویے کو پرموٹ کرنا چاہیں گے سوال کاشف اس طرح اور طرح دیکھنے کا ہے میں بھی ہندوستان کئی دفعہ گیا ہوں اور میں ہندوستان ان دنوں بھی گیا ہوں جب ہماری افواج آمنے سامنے کھڑی تھی اور آئے بال تو آئے بال کھڑے تھے ہم اور اس وقت میں ہندوستان میں گئے تو لوگوں نے بڑا اچھا ریسپشنز دیئے لوگوں کے ربیہوں میں کوئی تلخی نہیں تھی فریکلی مجھے تو نہیں محسوس رہی لیکن ایک بات ضرور ذن میں رکھیے ہمارے ہاں سیاس کی ضرورتوں کی بنیاد پہ مذہب کا استعمال رہا ہے کانگرس اتنے اصحابت میں رہی ہے آپ اٹر بیاری باج پائی کا دیکھا کر رہے ہیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں عرض یہ ہے میرے بھائی کانگرس ایک ریپرزنٹ کر دی ہے ایک خاص رویہ کو مسلم لیگ ریپرزنٹ کرتی تھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک خاص رویہ کو لیکن اسی کے اندر انتہا پسند بھی تھے وہ بھی تھے جو آل انڈیا کو سارا اپنا حق مانتے تھے اور جو کہتے تھے کہ یہاں بندے ماترم ہوگا اور وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ اسلام کا جھنڈا لگانا ہے یہ دو انتہا پسند آئے دونوں موجود تھی اب اس کو چھوڑ کے اگر آپ بات کرو گے ریشنل نہیں کرو گے آج کیا حضورت ہے آج حضورت سمرکی ہے کہ ہاں ننظر مودی کی گورنمنٹ گانے کے بعد وہاں پہ بہت انتہا پسندی بڑی ہے میں نے پہلے آپ کو کہا صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں شکوں کے خلاف بھی بڑی ہے چھوٹی ذات کے ہندووں کے خلاف بھی بڑی ہے اب یہ ہندو راج کی طرف جا رہے ہیں نا نہیں نہیں میں نے اس طرح نہیں ہندو راج بہنی بات ہوئی نا چیزیں بڑھنا اور اس حد تک بڑھ جانا کہ مسلمان انسیکیور ہو رہے ہیں کیا سیریز کھلی چاہیے ہیں ہندوستان کے ساتھ صرف ایک چیز اور کیا میں اگری کرتا ہوں کہ بار بار ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے مگر ایڈ سین ٹائم یار پاکستان کو کیا مجبوری ہے ہر موقع پر کہتا ہے خدا کے بعد سے نیگوشیشنز کرو اور پچیس تیس سال سے وہ کوئی نیگوشیشن آن سبسینشل ریشوز کرنے کو تیار نہیں ہے ہم بھی بیٹھ جائیں کہ یار جب ہوگا دیکھا جائے گا یار یہ ہندوستان سالتا رہتا ہے کاری صاحب بریف جواب میں میں بریک کے اوپر سیاسی بات کرتی ہوں ایک ایک عاشف صاحب میں نے پہلے کہا کہ یہاں فیکس بولنا بہت خطرناک ہے اور بڑا رسک والا کام ہے سچ یہ ہے سچ یہ ہے اس بلک کے ادر طالرس ہمارے ہاں بھی نہیں ہیں فرینکلی بات یہ ہے کہ اسی جماعت کا سربراہ اٹل بحری باج پائی بھی تھے جو میاں نواز شریف کے دعوت پر لاور آئے جنہوں نے گمینارے پاکستان پر کھڑے ہو کے جا کے کہا کہ ہاں ہم پاکستان کی سوبرینٹی کو مانتے ہیں اسی جماعت کے ہیڈ تھے اور وہ وزیر آدم ہندوستان تھے یہ یہ بھی حقائق موجود ہے میں حالا پورے پروگرم میں بی جے پی کا ذکر نہیں آیا ہے نرندر موڈی کا ذکر بار پر میں اسی طرف آنے لگا ہوں یہ فرد کے آنے سے یقیناً میں نے پہلے اپنے آرگومنٹ میں کہا کہ نرندر موڈی اس انتہا پسند رویے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور اسی کی پیداوار ہیں اسی کے بینیفیچرین لہٰذا ہم اس رویے کو پرموٹ کرنا چاہیں گے سوال کاشف اس طرح اور طرح دیکھنے کا ہے میں بھی ہندوستان کئی دفعہ گیا ہوں اور میں ہندوستان ان دنوں بھی گیا ہوں جب ہماری افواج آمنے سامنے کھڑی تھی اور آئے بال تو آئے بال کھڑے تھے ہم اور اس وقت بھی ہندوستان میں گئے تو لوگوں نے بڑا اچھا ریسپشنز دیئے لوگوں کے رویے میں کوئی تلخی نہیں تھی فریکلی مجھے تو نہیں محسوس رہی لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھئے ہمارے ہاں سیاسی ضرورتوں کی بنیاد پہ مذہب کا استعمال رہا ہے ان کے سیر کانگرس اتنے ایسے حکومت میں رہی ہے مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں عرض یہ ہے میرے بھائی کانگرس ایک ریپرزنٹ کر دی ہے ایک خاص رویے کو مسلم لیگ ریپرزنٹ کرتی تھی پاکستان اور ہندوستان کے اندر ایک خاص رویے کو لیکن اسی کے اندر انتہا پسند بھی تھے وہ بھی تھے جو آل انڈیا کو سارا اپنا حق مانتے تھے اور جو کہتے تھے کہ یہاں بندے ماترم ہوگا اور وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے دوبارہ اسلام کا جھنڈا لگانا ہے یہ دو انتہا پسندہائے دونوں موجود تھی اب اس کو چھوڑ کے اگر آپ بات کرو گے ریشنل نہیں کرو گے آج کیا ضرورت ہے آج ضرورت سمرکی ہے کہ ہاں نیندر مودی کے گورنمنٹ گانے کے بعد مہاں پہ بہت انتہا پسندی بڑی ہے میں نے پہلے آپ کو کہا صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں سکھوں کے خلافی بڑی ہے چھوٹی ذات کے ہندووں کے خلافی بڑی ہے اب یہ ہندو راج کی طرف جا رہے ہیں نہیں نہیں میں نے اس طرح نہیں پلیز ہندو راج بہنی بات ہوئی نا